اب آپ کو بتا دیں روس اوکرین ید میں سب سے پڑا خلاصہ ہوا ہے کمیکازی ڈرون سے روس نے حملہ کیا روس نے ہیران سے کمیکازی ڈرون ڈنگوائے تھے چھپے دشمن کو کھوچ کر مارتے میں یہ کمیکازی ڈرون ماہر ہوتے ہیں دشمن کہیں پر بھی چھپا ہو لیکن اس کے دھون کے اس کو دھون کے بار گناتی کیپ کے خاتمے کے لیے کلر ڈرون کا استعمال کیا جا رہا اور دیکھئے کلر ڈرون کی دہار سنیے ایک بار اور یہ وہ ڈرون ہے دشمن اگر کہیں چھپا ہوا ہے تو اس چھپے ہوئے دشمن کو ٹارگیٹ کر کے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کلر اچیک روس کی طرف سے کیا جارہا اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے کمیکازی ڈرون اس کا اندشانہ چھوٹا نہیں ہے بلکل سٹیک نشانہ ہوتا ہے ریڈار کو چکمہ دے رہتا ہے یہ ڈرون اور اسی وجہ سے یہ ڈرون گاتل ڈرون کہا جاتا ہے کیونکہ دشمن کا خاتمہ کرتا ہے چھپے ہوئے دشمن کا خاتمہ کرتا ہے ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا ہے اور اس وجہ سے یہ بہت خطرناک ڈرون کہا جاتا ہے ایران سمگوایا گیا ہے تو پتن نے تھان لیا ہے کہ اکرین کو مٹانا ہے اور جیلنسکی کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش یہاں پر کی جاری ہے اب آپ کو ہم اینیمیشن کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ روس کا کلر کمیکازی ڈرون جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہے تھے وہ کتنا خطرناک ہے کلر روسی کمیکازی ڈرون اس ڈرون کو جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس ڈرون کی خاصیت کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کمیکازی ڈرون ایک طرح کا روبوٹک بم ہے اور اس کے بارے میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تب تک اپنے ٹارگٹ کے پاس رہ کر اڑتا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح سے سٹیق طور پر سمائے پر حملہ کرنے کے استطیق میں نہ آ جائے یعنی سوچنے سمجھنے کے بعد یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کا نشانہ نہیں چھوکے گا تب تک وہ حملہ نہیں کرتا جب تک یہ ہو جاتا ہے کہ نشانہ چھوکے گا نہیں یہ تب ہی حملہ کرتا ہے یہ ایک طرح سے نردیشت کروز مسائل ہے اور انمینڈ ایریل ویکل یو اے وی کمیشن ہے یہ ٹکراتے ہی بھی سپورٹ کر دیتا ہے وہ بھی جان لیوا اور بے حد ودونس کاری دماغ کا کرتا اصل میں یہ اڑنے والا ہتھیار ہے جو کسی بھی طرح کے جنگ کے لیے بے حد اپیوک تمانا جاتا ہے یہ پہاڑیوں پر جا سکتا ہے عمارتوں میں جا سکتا ہے اور گنگلوں میں چھپے ہوئے دشمنوں کو کھوچ کر اس کے اوپر آتم گھاتی حملہ کر دیتا ہے یہ ڈرون اپنے سامنے آنے والے دشمن کو پہچان کر حملہ کرتا ہے وہ سپورٹ سے اڑاتا بھی ہے اور اس کے دھاردار بیٹ سے تیز گھاؤ بھی ہو سکتا ہے اس پہ موجود ویسپورٹا کی مدد سے یہ ٹینک اور بکتر بند واہن اور آرمر کو بھی اڑا سکتا ہے اب آپ سمجھئے کیا انٹینسٹی اس کی ہوگی کتنا خطرناک یہ ہوگا اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر روس اس کلر ڈرون سے حملہ کر رہا ہے تو یوکرین بھی امریکہ اور یوروپیوں دیشوں کی طرف سے ملے ائر ڈیفنس سسٹم سے روسی حملوں کو روکنے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے وہ ائر ڈیفنس سسٹم کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ روس کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو یوکرین کی طرف سے ائر ڈیفنس سسٹم سے ان مسائلوں کو ہوا میں دھوست کر دیا جاتا ہے اب آپ کو اینیمیشن کے ذریعہ بتاتے ہیں کہ روس کے ایک کلر کامیکازی ڈرون جس کی بات کی جا رہی ہے بہت خطرناک اچوک سٹیک نشانے والا یہ جو کامیکازی ڈرون ہے اس کے کتنے ویرینٹ ہیں اور ان سے کیسے ایک الگ الگ ویرینٹ کو نشانہ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ ہم آپ کو یہاں پر بتا لیتے ہیں تو کلر کامیکازی ڈرون کے دو ویرینٹ ہوتے ہیں اسے سوسائٹ ڈرون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آتم گھاتی ہوتا ہے جا کر پھٹ جاتا ہے کامیکازی کلر ڈرونز کے دو ویرینٹ ہوتے ہیں ایک سوچ بلیڈ 300 اور سوچ بلیڈ 600 اب دیکھیں سوچ بلیڈ 300 کا وزن تقریباً پانچ پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور یہ پندرہ منٹ تک ڈوریشن رہتی ہے پندرہ منٹ تک یہ ہوا میں اوڑ سکتا ہے وہی سوچ بلیڈ 600 کا وزن ہوتا ہے لگ بگ پچاس پاؤنڈ اور یہ چالیس منٹ تک چالیس میل کی دوری تک اوڑ سکتا ہے اور اس کے بعد ایک سو پندرہ میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ اپنے دشمن پر اچوک نشانہ لگا سکتا ہے اس کو دھست کر سکتا ہے یہ خاصیت اس کامیکازی ڈرون کی کی جاری ہے بتا رہے ہیں جو ہم آپ کو اور جو اب یوکرین میں تواہی مچاتا نظر آ رہا ہے